معروف شائر نواز دیو بندی نے جمعیت علماء ہند کے ذریعے قومی یکچتی کے لیے صدبہونا پروگرام چلائے جانے کی حمایت کی ہے نواز دیو بندی نے مزید کہا کہ ملک کی ترقی عمارتوں سے نہیں ہوگی بلکہ بھائی جارے سے ہوگی دیو بند میں جمعیت علماء ہند کی کانفرنس چلے یہ پوری دیش کی نگاہ ہے اس کانفرنس پر لگی ہوئے ہیں کیونکہ دیش میں کئی بھی وادت مددے اس وقت چرچہ میں ہمارے ساتھ جانے مانے شہر نواز دیو بندی صاحب موجود ہیں نواز صاحب مطہرہ گیانوی اپی اس طرح کی کئی مددے چرچہ میں لیکن یہ کانفرنس ہے اس پر سب کی نگاہ ہیں کیا نکل کے آ رہا ہے دیکھیں یہ تو جمعیت کے ذمہ دار بتا سکتے ہیں میں تو ایک شائر کی حیثیت سے اس فنکشن میں موجود ہوں اور لیکن جیسا یہاں اعلان ہوا ہے کہ یہ صدباونا منچ انہوں نے شروع کیا ہے سماج کو اس کی ضرورت ہے خاص طور سے نئی نسلوں کو بڑی شدید ضرورت ہے کہ نئی نسلوں کے درمیان جو فاصلے بڑھ رہے ہیں تناؤ پیدا ہو رہا ہے وہ کم ہونا چاہیے اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہم جیسی عمر کے لوگوں نے یہ ہمارے سے بڑے لوگوں نے سماج کو بہت ساری چیزیں دی ہیں لیکن اپنی نئی پیڑھیوں کو ہم نے وہ محبت وہ سمپردہ ایک سو ہارٹ ٹرانسفر نہیں کیا جو ہمارے بزرگوں میں تھا ایک شائر کی نظر میں جب شیر کہتا ہے تو کیسے ہندوستان کے جو بھائچارے ہیں اس کو کیسے دیکھتا ہے موجودہ حالات میں اس کو کیسے ایک شائر کی نظر سے ایک شیر میں کیسے آپ دیکھتے ہیں دیکھیں ملکہ ایک شائر ایک تخلیق کار ایک رچنا کار کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ذمہ داری کو ہمیں نبھانا چاہیے مجھے ہی نہیں ہر قلم کار ہر رچنا کار کو نبھانا چاہیے میرا ایک شیر ہے کہ محبت کے چراغوں کو محبت کے چراغوں کو کبھی بجھنے نہیں دیں گے محبت کے چراغوں کو کبھی بجھنے نہیں دیں گے ہوا کو روکنے میں چاہے اپنے ہاتھ جل جائیں ایک تخلیق کار ایک رچناکار کو آگے بڑھتے آنا چاہیے اور اس سماج میں بڑھتی ہوئی سامپردائکتہ کو روک کر کے سامپردائک سہارت کے محول کو بڑھانا چاہیے یہ ہمارا دھرم ہونا چاہیے آپ نے کئی شہر جب آپ خطاب کر رہے تھے باچیت کر رہے تھے کئی شہر آپ نے پڑھے تھے اسی بھائیشارے کو لے کر کے اسی صدباؤنہ کو لے کر کے وہ اگر سنا سکے تو محبت کے چراغوں کو محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں انہیں جا کر بتا دینا کہ ہم جگنو بناتے ہیں ہم جگنو بناتے ہیں اور یہ دنیا یہ دنیا دو کناروں کو کبھی ملنے نہیں دیتی یہاں دھیان رکھ یہ کہ جب بھی کبھی ہندو مسلمان سیکھ حصائی ملنا چاہتے کوئی نہ کوئی مدہ ایسا چھوڑ دیا جاتا ہے جس سے فاصلے ہو جاتے ہیں کہ محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں انہیں جا کر بتا دینا کہ ہم جبنو بناتے ہیں یہ دنیا دو کناروں کو کبھی ملنے نہیں دیتی چلو دونوں کسی دریا پہ مل کر پل بناتے ہیں چلو دونوں کسی دریا پہ مل کر پل بناتے ہیں وہ پل ہوگا محبت کا پل سامپردائی کےکتہ کا پل اتفاق کا پل بھائی چارے کا پل یک جہتی کا پل کیمرمن فروزوانی کے ساتھ حرم شہزاد نیوز ایٹین دیوبن